بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشاب کے کترے جسے آتے ہوں بار بار آ رہے ہیں پیشاب کے کترے جب بھی پیشاب کرتا ہے دس پندرہ میٹے تک پیشاب کے کترے آتے ہیں اس کے متعلق میں بالکل یہاں واضح کر کے آپ کو مسئلہ بتاؤں گا نورالعظام مسئلہ نمبر چونتیس ہے اور کتاب المسائل میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پہ یہ باتیں مل جائیں گی جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ ایسے سخص کے لیے جس کو پیشاب کے کترے آتے ہوں اس کے لیے لازم اور ضروری ہے واجب ہے کہ وہ استبرا کرے استبرا ہے کیا انشاءاللہ اس کو بھی بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں یہ جو پیشاب کے کترے کی بیماری ہے یہ آج کل اکثر و بیستر لوگوں کو ہے اور پیشاب کے کترے کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں اسی لیے واجب قرار دیا گیا کہ آدمی جو ہے استبرا کرے اور یہ بیماری ایسی ہے تجربے سے یہ بات واضح ہوئی ہے لوگوں کے کہنے اور ڈکٹروں کے کہنے کے مطابق یہ جو ہے کترے کی جو بیماری ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اسی وقت کچھ دیر تک آدھے گھنٹے تک ایک گھنٹے تک یا دس پندرہ منٹ تک کترے کی بیماری ہوتی ہے جب پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ گزر جائے پیشاب کے بعد تو پھر کترہ آنا بند ہو جاتا ہے خود بخود تو یہ تجربے کی بات بہر کیف اگر کسی کو مسلسل کترے آ رہے ہیں مسلسل ہر پانچ منٹ میں دو منٹ میں تین منٹ میں کترے آتی ہیں مسلسل آ رہے ہیں اس کے لیے مسئلہ بالکل الگ ہے وہ معذور میں داخل ہے وہ معذور میں داخل ہے اس کے لیے مسئلہ الگ ہے لیکن یہاں پر میں اس کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں یہاں پر میں کچھ اور مسئلہ بتا رہا ہوں جس کو جو ہے کبھی کبھی آتا ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں آتا ہے یا پیشاب کے بعد دس پندرہ منٹ تک کترہ آتا ہے اس کے متعلق ہے کہ وہ استبرا کریں استبرا کیا ہے پیشاب کرنے کے بعد اور یہ استبرا جو ہے یہ مرد کے لیے اورت کے لیے نہیں ہے یہ استبرا صرف مردوں کے لیے اورتوں کے لیے نہیں ہے تو استبرا یہ ہے پیشاب کرنے کے بعد آدمی کسی کپڑے سے یا پھر کسی ڈھیلے وغیرہ سے ایٹ وغیرہ سے یا وہ چیز جو پیشاب کو سونس لے جذب کر لے اس کو اپنے شرمگاہ پہ لگائے اور اس کے بعد جو ہے یا پیساب کرنے کے بعد جو ہے اچھی طرح سے کھانسے کھانکارے تاکہ پیساب کے کترے اچھی طرح سے آ جائیں بعد میں نہیں آئیں یا پھر جو ہے اگر اس کے بعد بھی پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جو ہے پیساب کے جو ہے سرمگاہ پہ ایٹ وغیرہ لگا کر یا کپڑے وغیرہ رکھ کر اچھی طرح سے دوڑے چلے یا پھر جو ہے کودے جس کی وجہ سے کترے آ جائیں بعد میں نہیں آئیں پھر اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے شرمگاہ کو دھولے تو بعد میں کترے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جس کی وجہ سے کترے آتے تھے چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ ہو چکا ہے اب یہ جو بات ہے چلنے پھرنے کی یا کودنے کی یا پھر جو ہے خانسنے کھنکارنے کی یہ تجربے کی بات ہے جس کا جو ہے پیساپ کا کترہ جس وجہ سے بند ہو جائے کسی آدمی کو پیساپ کا کترہ آتا ہے اور جب وہ استبرہ کر لیتا ہے اور سرمگاہ پہ کپڑے وغیرہ رکھ کر تھوڑی دیر دوڑتا ہے چلتا ہے تو اس کا کترہ آنا بند ہو جاتا ہے اس کے لئے یہی طریقہ ہے اور اگر کسی کو تھوڑی دیر کھانس دینے سے کھانسنے سے کترہ آنا بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ طریقہ ہے استبرہ اسے ہی کہتے ہیں وہ طریقہ جس کو اپنا کر کترے آنے کو بند کر دیا جائے یہی استبرہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین